سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب کے گھر میں صبح سے لائٹ نہیں آ رہی تھی آئیس کو والوں کو کال کی گئی تو انہوں نے فوراً اپنی ٹیمیں دوڑائیں تاکہ وہ گرٹ سٹیشن سے لے کر جج صاحب کے گھر تک پہنچنے والی تاروں کا موینہ کر سکیں انہیں کوئی خرابی نہ ملی اور انہوں نے مشورہ دیا کہ کسی الیکٹریشن کو بلا کر اندر کی وائرنگ چیک کروائی جائے جج صاحب نے اپنے سٹاف کی جوٹی لگائی اور تھوڑی دیر میں ہی ایک الیکٹریشن ان کے گھر پہنچ گیا جہاں اس وقت تک اندھیرہ چھا چکا تھا الیکٹریشن نے جاتے ہی سب گھر والوں کو بشمول جج صاحب کے ڈرائنگ روم میں جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے ڈسٹریبیوشن بورڈ کھول کر چیک کیا کہ کوئی فیس کا مسئلہ تو نہیں جج نے نفی میں جواب دیا الیکٹریشن نے ان سے اگلا سوال کہ کیا آپ لوگوں نے متعلقہ فیوز اور سرکٹ بریکرز چیک کیے تاکہ پتہ چل سکے کہ کوئی سرکٹ بریکر خراب تو نہیں ہو گیا جج صاحب نے ایک دفعہ پھر نفی میں جواب دیا الیکٹریشن نے پوچھا کہ کیا آپ نے تمام کمروں کے سوچ بورڈز کھول کر ٹیسٹر کے ساتھ چیک کیے کہ کیا اس میں کرنٹ آ بھی رہا ہے یا نہیں جج صاحب تھوڑا جھنجلا چکے تھے انہوں نے ایک دفعہ پھر نفی میں جواب دیا الیکٹریشن نے اگلا سوال کیا کہ کیا آپ کے پاس اس گھر کی الیکٹریکل وائرنگ کی مکمل ڈائیگرام موجود ہے جج صاحب نے جھلا کر جواب دیا کہ یہ سرکاری گھر ہے ان کی ذاتی تعمیر نہیں ہے ان کے پاس اس کی الیکٹریکل ڈائیگر کیوں ہوگی الیکٹریشن نے اگلا سوال دا گا کیا کیا آپ کو اس گھر میں کی گئی وائرنگ میں استعمال ہونے والی کیبلز کے سیمپل اور ان میں موجود تعمیر کی مقدار کا علم ہے یہ سننا تھا کہ اس الیکٹریشن نے اپنی چپل اتاری اور گن کر گیارہ جوتے سپریم کورٹ کے جج کو رسید کر دی جج صاحب نے پوچھا کہ انہیں کیوں مارا الیکٹریشن نے جواب دیا اے حرام کی کمائی پر اپنا اور اپنی اولاد کا پیٹ پالنے والے جج جس طرح تم نے صرف یہ شکایت لگائی کہ بجری نہیں آ رہی اور اس کی خرابی کا پتہ لگانا الیکٹریشن کا کام ہے بلکل اسی طرح امران خان نے دنیا بھر میں چھپنے والی پاناما لیکس کی رپورٹ کی بنا پر سپریم کورٹ میں کیس دائر کیا تھا اب یہ جاننا کہ پیسہ کیسے باہر گیا حرام کا پیسہ تھا یا حلال کا ٹیک سٹوری ہوئی یا منی لانڈرنگ ہوئی یہ سپریم کورٹ اور متعلقہ محکموں بشمول نیب ایف آئی اے اور ریوینیو ڈپارٹمنٹ کا کام ہے امران خان کا نہیں اس لیے امران خان سے ثبوت مانگنے کی بجائے اداروں سے ثبوت مانگو گیارہ جوتے کھا کر جج صاحب کو اکل آگئی انہیں یاد آگیا کہ صبح عدالت جانے سے پہلے انہوں نے مین سوچ بند کر دیا تھا الیکٹریشن نے یہ سن کر جج صاحب کو گیارہ جوتے مزید رسید کر دیئے